اسلامرکو ناظرین شام چساد بجے تکوشر خبرنامہ ہے چوزو ساحل امین تونس خدمت اسمانز حضرت خبرنہ ہون تفصیل جانب رو آخ نظری جن خاص خاص خبرن پیٹ جمہو کشیرمز اویوی حکومت بارسز سیول سیکٹریٹ سرنگ رسمانز نو رونک وزیر علا عمر عبداللاج گارڈاپ آنر پیش سیول سیکٹریٹ سرنگ رسمانز وزیر علا سین دکتران کامکار شروع انتظامی کے انبالی پائے افسرن تقابینہ وزیر انسویت عمر عبداللاج سینز میٹنگ آم لوکن راحت واتناؤنے کے ضرورت اسپیٹ افسرن دنامت زور اس کے آئی سی سی سرنگ رسمانز حلب بردری ہیز تقریب ہونت سانز وزیر علا تقابینی وزیرو ترپتلنا مترازداری ہوند حلب ملک ارجن کھرگی راہول گاندی پرینکا گاندی تاکلے شیاد و سلاو دویمیوں اہم شخصیتوں تقریب ملز شرکت تناظرین پیش خبران ہون تفصیل جمع کشیر مز یتیاز عویمی حکومت بارسز آئی تاچو وزیر علا عمر عبداللہ سرنگر سیول سیکٹریٹ اسمز گارڈاپ آنر پیش کرنا آمود یلزن عمر عبداللہ کابینی وزیرن منز کلمدان تے بھگ رہی سیول سیکٹریٹ سرنگر اسمز یتیاز وزیر علا سیند دفترن پن کامکار شروع کر تاچو وزیر علا سیند صدارت اسمز انتظامی کے ان بہلے پائے اپسرنیز میٹنگ سپزمز یتمز چیف سیکرٹری اس علاو دویمیو زمدارو تو قابینی وزیروں تے شرکت کر آت موکس پیٹی انتظامی کس کامکار سوال کتن دل دناؤ تجو زمدارن ون آمودزی تمگتن حکومتز اتواس کرن یدزن آم لوکن راہت واتناو نسمز آسانی سب دے یا پرچو عمر عبداللہ ایکس سسپیٹ پوست کران ونمودزی تموچ پولیس سربراسیت کات کران تمنون ونمودز وزیر اللہ سنجھ سکن تیو ویت پیٹی کفلی خیفلی گزرنس دوران گیسن ترافک نظام سمز کان خلال پر دکارنی تکرامی ناوزیر انتظامی ناوزیر انتظامی پیج اثرت عمل کرت پانون کام کار جریتا ون یدزن جمو کشی ریندان لوکن راہت واتی سرنگر کیسے اسکے آئی سی سی سرنگر سبز آز سرکار بناونا سوالا حلب برداری ہنز تقریب یومی صدارت ال جی منو جسنان کر یلزن حلب برداری ہنز تقریب مز جمع کشیر ہنزو زیادت شخصیت سو علاو ملک کے مختلف علاقو پیٹ آمتو مہمانو تے شرکت کر یمنمز ملک ارجن خرگی راہول گاندی پرینکا گاندی اکلیش یادو تو دوئیم کے سیاسی رینما تے شامل چھے حلب برداری ہنز تقریب دورانیت امر عبداللہن بائیست وزیر علا سندرنگ رازداری ہنز حلبتل تیچ سرندر سنگھ چودرین بائیست نائی وزیر علا سندرنگ رازداری ہنز حلبتل موت یلزن سکینہ یتو جاوید آمد رانا جاوید آمد دارت ستی شرمان بائیست کابینہ وزیر رازداری ہنز حلبتل موت چودر موسیقی 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 ہمارم شکریہ اور وہ بھی منودیتا جسی کا تواجر کروں دیاروں نے سوچی چیزی کی ویڈنی دیاروں جاری کسی کا احترام کرنی کی کوئی کی رو ازاکی ویڈیوش ری۔ موسیقی 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 یہ کہ میں اس فرض کو جو مجھے سونپا جا رہا ہے وفاداری فرض شناسی کے ساتھ جمہو کشمیر کی یونین ٹیرٹی کے لیے وزیر کی حیثت سے انجام دوں گا اور یہ کہ میں ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ بلا کسی خوف جانبداری لگاؤ عداوت کے آئین اور قانون کے مطابق انصاف کروں گا میں جعوید آمدرانہ خدا کے نام پر حرف اٹھاتا ہوں کہ میں بلا واسطہ بل واسطہ یا بلا واسطہ کسی شخص یا اشکاس کو کسی معاملہ جو میرے زیر گور لائے جائے یا جس کا مجھے باطور جمہو کشمیر یونین ٹیرٹی کے وزیر کی حیثت سے علم ہو کہ اطلاع نہیں دوں گا یا اس کو ظاہر نہیں کروں گا مات سوائے ایسی صورت کے جبکہ مجھے ایسے وزیر کی حیثت سے فرائض کی بازابتہ سرانجام دہی کے لیے ایسا کرنا مطلوب ہو David Hamadar Tu swear it the name of God that i will be a true faith in allegiance to the Cornustation of India as 그게 law establishes that i will uphold the sovereignty and integrity of India that i will faithfully and consciously discharge my duties as a minister for the union territory of Jumu and Kashmir and that i will do right to all manner of people in accordance with the Cornustation اور حقیقت کے لئے وزیرالا سرندر سنگھ چودری انگولستان نیوز سویت کات کران ونمج عمر عبداللہ سنسر بریمز رویز سرکار جمہو کشیر ہندن لوکن ہندی مفاد باپت کام کران یلزن تیموون زی اسمبلی مز رویز جمکن لوکن ہیز نمائندگی برابر یوزن جمکن لوکن سرندر کمار چودری جنہوں نے ناوشارہ میں بی جے پی کے یوٹیز پریزیڈن رمیندہ رینہ کو ہرائیا تھا لیکن آج وہ جمہو کشمیر یوٹی کے نائب وزیرالا ڈپٹی چیف منس بن چکے ہیں وہ اس وقت ایکسکلیو سیو باتچیت کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے سرندر جی آپ کا پہلا ریاکشن ڈپٹی سیم بننے کے بعد دیکھئے آج نیشن کانفرس نے ایک جنواری مجھے دی ہے میں اپنے لیڈر ڈکٹر فاروق عبداللہ صاحب اور عمر عبداللہ صاحب کا جیسے میں نے پہلے بھی کہا میرے پاس لفظ نہیں ہے میری فیملی کے پاس لفظ نہیں کہ ہم کیسے ان کا شکریہ ادا کریں آج جمہو اور میری انشارہ کی کانچونسی جنہوں نے مجھے جتا کے بیجا ان لوگوں کا بھی ہمیں لوگ میرے لیڈر کے شکریہ ادا کرتے ہیں کیونکہ ان کو بھی پہلی دفعہ وہاں ملا ہے اور جمہو صوبے کو تو یہ ہے ہی ہے موارک باد ہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ خطہ پیر پنچال میں آج پچتر سال کی راج نیتی میں پہلی دفعہ کوئی جیپٹی چیئر منسٹر میں ملا ہے اور یہ خطہ پیر پنچال کے لوگوں کے لیے فقر کی بات ہے اس لیے میرے پاس آج آپ اگر مجھے کہیں تو میں آج بابو کو ہوں بڑا کیونکہ میرے لیڈر نے کہا وہ بہت بڑی جنواری سونپی ہے اور کافی مسئلے مسائل بھی ہیں کیونکہ ان دس سالوں میں لوگوں کے کافی مسئلے مسائل ہیں اور ان کو حل کرتے ہوئے جو دس سال کا جو ویکیم حل کرتے ہوئے جو دس سال کا جو ویکیم ہے اس کو پانچ سال میں پورا کرنا بڑا مشکل ہے لیکن ہمیں اپنے لیڈر اور ہمارے ہونروریبل چیف منسٹر عمر عبداللہ صاحب کے پورا بھروسہ ہے وہ ان کے ڈریکشن پہ ہم چلیں گے اور جیسے وہ کہیں گے ویسے کریں گے اور جلدی سے جلدی جتنا بھی ہو سکے گا جمہو کشمیر کے لوگوں کے لیے جو مسئلے مسائل ان کو حل کرنے کی کوشش کریں گے سوریندر جی آپ نے جیسے کہا کہ آپ کے اوپر کافی ذمہ داریہ آئید ہوئی ہے آپ کیونکہ آپ یوٹی کے ڈپٹی سیم بنے ہیں جمہو کشمیر میں بہت سارے ایشیوز ہیں لیکن کیا سمجھتے آپ کی چیلنجز ہوں گے آپ کے لیے آنے والے چار پانچ سال جس طرح سے کافی چیلنجز بہت ہیں کیونکہ ایک ویکیو میں گیپ دس سال کا اس کو پورا کرنا اتنا آسان نہیں ہے لیکن ہمارے اپنے لیڈر چاہے فارق صاحب ہیں چاہے عمر عبداللہ صاحب ہیں دونوں پہ فقر ہے کہ وہ ایسے حالاتوں سے بڑی بات کیونکہ چھانوے میں میں جب انہوں نے حکومت سمالی تھی اس میں بھی جمہو کشمیر کے اندر ملٹنزی تھی لیکن ڈاک سامنے ڈاکٹر فارق صاحب نے اس ریاست کو پھر سے اپنے پیروں پہ کھڑا کیا تھا اور آج پھر ایک گیپ ہے اپنا دس سال کا ہے جو ایل جی سرکار کا گورنر رول کا اور ہمارے لیڈر عمر عبداللہ صاحب اور فارق صاحب ہم سب مل کے اس گیپ سکینہ ایتون چالب تلنپاتک گولیستان نیوز سوید کا اتکران بنمجز یہ زمداری تمند دن آئیسا زمداری نباون باپت روزن تیم کام کران یوزن جمہو کشیر ہندن لوکن ہند مشکل دور کرنے سمز آسانی سب دے یلزن تیمو عمر عبداللہ تنیشنل کانفرنس پارکی ہند قیاد تک شکریہ تے اداکور بلاخر جمہو کشمیر میں چھ سال کے بعد عوامی حکومت کی تشکیل ہوئی اور وزیر اعلیٰ اور ان کے قابینا وزراء نے آج حلب اٹھایا ہے سکینہ یتو جو کہ ڈی ایج پورا سے جیت کے آئے تھی اور انہیں بھی آج کلمدان سوپا گیا ہے یہ منسٹر بن چکی ہے سکینہ جی بہت شکریہ آپ کا پہلا ریاکشن آپ کا آپ کو پورٹ فولیو مل چکا ہے جی اس میں اللہ کا شکر ہے اور ان لوگوں کی مہربانی جنہوں نے مجھ پہ بروسہ کیا مجھے ووٹ دے کے ایمیل ای ڈی ایج پورا نور آباد بنایا اور اس کے سب سے پہلے میرے لیڈرشپ کا شکریہ جنہوں نے مجھے اس قابل سمجھا ہے کہ میں یہاں پہ آکے لوگوں کے خدمت کر سکو یہ ایک بہت چلینجنگ جاب ہے اس ٹائم کیونکہ لوگوں کو بہت پریشانیاں ہیں مشکلیں بہت ہیں لیکن انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے جو دس برسوں کی پریشانیاں ہیں مسائل ہیں ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں گے اور لوگوں کو ان مشکلات سے نکالنے کی کوشش کریں گے یوٹی کی اس محدود کابینہ میں ایک واحد خاتون وزیر کیسے آپ جو ویمن ایمپورمنٹ کی بات کریں یا جو وادے پور کیے گئے ہیں کس طرح سے انشور کیا جائے گا کس طرح سے آپ سمجھتے کہ چیلینجنگ ہوگا یوٹی میں کام کرنا چیلینجنگ تو ہے پہلے ہماری ریاست ہوا کرتی تھی جمع کشمیر ایک بہت پرانی ریاست تھی اس کو یوٹی بنایا گیا ہے پاور تو کام ہوئے ہیں لیکن انشاءاللہ ناممکن چیز نہیں ہے جو ہمارے حدی اکتیار میں ہے جتنا ممکن ہوگا جتنا پاسبل ہوگا ہم نے پہلے ایک منفیسٹو تیار کیا ہے اس میں بہنوں کے لیے جو رکھا ہے اور اوہرال جو جمع کشمیر کی لوگوں کے لیے اس پہ ہم انشاءاللہ کام کریں گے تاکہ ان پانچ برسوں میں اپنی ساری کمیٹمنٹ جو ہم نے الیکشن سے پہلے کیا اس کو پورا کریں آخری سوال اس حکومت کا پہلا اقدام کیا ہوگا جو شہ سال کے بعد بن چکی ہے اب آپ کو خود بتا چلے گا جب بیٹھے گی کیابنٹ بیٹھے گی جب ڈیسیجن لیے جائیں گے اس میں آپ کو خود انفار بہت شکریہ سکینہ یتو جو کہ آج جمع کشمیر یو ٹی کی واحد خاتون منسٹر بن چکی ہے چھ سال کے بعد جمع کشمیر میں آج عوامی حکومت کا قیام عمل میں لائے گیا ہے اور عمر عبداللہ وزیراعلا بن چکے ہیں جبکہ ان کے ساتھ مزید پانچ کابنہ وزرانے بھی آج حلف اٹھا ہے ویڈ کیمرہ پرسل محمد شفی ستی شرمان جی ہمارے ساتھ ہے جنہوں نے اب سے کچھ دیر پہلے جمع کشمیر یو ٹی میں بطور منسٹر اوت لیا ہے چھم سے یہ آزاد امیدوار جیت کے آئے تھے ستے جی پہلا ریاکشن آپ کا آپ یو ٹی کے منتری بن چکے ہیں میں دھنیواد کروں گا آپ لوگوں کا اور عوام کا اس ماتا رانی کا دعوہ میمل جی کا اور خاص طور پر میرے قائد عمر عبداللہ صاحب نے جنہوں نے اتنی بڑی ذمہ داری ایک آزاد امیدوار کو دی اور یہ جو گیپ تھا کشمیر اور جمعوں کا وہ فل کیا اور جمعوں کو اس کا جائز حق بلکہ اس سے زیادہ ہمیں حق میلاؤ کوشش کریں گے یہ اچھے سے ہم کام کریں اور جو لوگوں کی پریشانیاں ہیں جو نوجوانوں کی پریشانیاں ہیں بے روزگاروں کی ڈیلی ویجرز کی سمارٹ میٹرز کا مدہ ہے بارڈر کمپنسیشن ایل سی آئی بی اس کے بعد ہمارے بہت زیادہ مددے ہیں جو پچھلے گہرہ سالوں سے سٹیٹ اوٹ سب سے بڑا مددہ ہے اس پر ہمیں لڑائی اور سڑکوں پر اترنا پڑے یوٹی میں آپ کو اتنی بڑی زمداری سوپی گئی ہے ریسپونسیبیلٹی دی گئی ہے سو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے تھوڑی سی چینلینجز بھی ہوں گی میں اس قابل نہیں ہوں مجھے میری اوقات سے زیادہ دیا گیا اور میں آپ سب لوگوں کے شیربات سے یونائیٹیٹلی ہم کوش شیر بنیں گے اس چیزیں پورا جمعوں پروونس کوش شیر بنے گا اور جمعوں کی سیوہ ایک آدم بن کر ایک نوکر بن کر ہوں آپ نے ایکسپیکٹ کیا تھا کہ ایک آزاد امدوار کے طور پر آپ جیت کے آئیں گے پھر آپ کو منتری کا پد ملے گا دیکھو مجھے جیتنے کی پور امیت تھا میں وہ مدنلال شرمہ جی کو وہ ووٹ کیا لوگوں نے تو جیت ان کی تھی اور عمر عبداللہ صاحب کی نظرہ حنایت بولتے ہیں ان کا شیرواد رہا اور ان کا ہم مرتے دم تک یہ احسان نہیں بھولیں گی کہ انہوں نے جمعوں کو سب کچھ دیا اور آنے والے دنوں میں جمعوں کو سٹیٹ ہوت ملے جمعوں کے نوجوان کو اتنا ہی ٹورسٹ ملے اتنا ہی جاب ملے اتنا ہی فنڈس ملے جتنا باقی جگہ پھر گیا بیج اپی نے کہا کہ دوازار انیس کے بعد جمعوں کشمیر ایک نیا جمعوں کشمیر ہے نیا کشمیر کا اس کو نام بھی دیا گیا لیکن آپ کے لیے جو ذمہ داری ہے اس نئے جمعوں کشمیر میں نیا کیا کچھ ہوگا میں کیوں کسی کے خلاف بولوں میں اگر وہ کہتے ہیں کہ جمعوں کو سب کچھ ملا تو ہمیں سب سے پہلے سٹیٹ ہوت دیں اس دیش کے یہ ششفی پردان منتری آپ کہتے ہیں شریع ندریندر مہودی جی وہ نظر انہائت کریں اور وہ ہمیں اشیرواد دیں ہم لوگوں کو ہمارا جائز حق دیں ہمیں سٹیٹ دیں ہمیں ایک لاکھ کروڑ کا پیکیج دیں کم سے کم پھر ہم سمجھیں گے آپ کو زمین سے پیار ہے اویمی حکومت آمستل لوکن ہید مشکل دور کرنچ جمعوں کشیر ہیز تعمیر ترکیت ویریز زیساس کنورسمنز نینہ آمتیس فرسلس خلاف آواز بلند کرن روزی یم سرکارچ اولین ترجیہات ہمارے ساتھے جاوید رانا صاحب جنہوں نے ابھی منسٹر کے طور پر حلف اٹھا ہے جاوید صاحب پہلا ریاکشن آپ کا مینڈر سے آپ جیت کے آئے اور آپ منتری بن چکے وہ بھی جمعوں کشمیر سب سے پہلے تو جمعوں کشمیر کے لوگوں کو مبارک کروں گا کہ انہوں نے نیشنل کانفرنس کانگریس کو ایک منڈیٹ دیا اور دس سال کے بعد یہاں ڈیموکریسی بھال ہوئی الیکشن ہوئے جمعوں کشمیر میں پانچ سال سے یہاں کوئی سرکار نہیں تھی پولٹیکل سرکار نہیں تھی یہ کریڈر جمعوں کشمیر کے لوگوں کو جاتا ہے اور میں انشاءاللہ تعالی جمعوں کشمیر کے جو ایسیوز ہیں جمعوں کشمیر کے جو مسائل ہیں پچھلے دس سال سے ایک مشکل حالات سے جمعوں کشمیر گزر رہا ہے انشاءاللہ تعالی جمعوں کشمیر نیشنل کانفرنس کو جو ایک ایک بڑا مینڈیٹ ملا ہے ہم جمعوں کشمیر کے ایسیوز کی جمعوں کشمیر کے پرابلمز کو ایڈرس کریں گے اور مجھے امید ہے کہ آنے والا ٹائم جمعوں کشمیر کے عوام کے لیے جمعوں کشمیر کے لیے بہت اچھا ہوگا آپ نے یہ تصور کیا تھا کہ جاوید صاحب مینڈر سے آئیں گے ایمیلے بنیں گے اور اس کے بعد ایک یوٹی میں جہاں کم تیداد ہوگی کیابنٹ کی اور آپ منطری بنیں گے دیکھیں یہ لیڈرشپ کا میں نہائیتی ممنون ہوں کہ ایک ٹائٹ پوزیسن میں جہاں آٹھ لوگ منطری بننے تھے یونین ٹیریٹری میں اور جمعوں کو ایک بڑی ریپٹیٹیشن دی ہے ہمیں ایک ڈپٹی چیپ مینسٹر ملے ہیں اور دو کیابنٹ ملے ہیں تو یہ میں کہوں گا کہ لیڈرشپ کی اور جمعوں کشمیر نیشنل کانفرنس کی جو تمام ریجن اور علاقہ کے تائیں جو ایک کنسر رہتا ہے ان کی پرابلم کو ایڈرس کرنے کرنے کا ایک جو ان کا جو مشن ہے یہ بحال کرتے ہوئے جناب ڈاکٹر فارق ادلال صاحب نے عمر ادلال صاحب نے اس پہ اس پہ کام کیا ہے اور میں مبارک کروں گا کہ جمعوں کو ایک بڑی ریپسنٹیشن دی گئی ہے جاید صاحب ہم دیکھ رہے تھے کہ بات ہو رہی تھی کہ بی جے پی نے یہاں پہ گجر بکروال اور پہاڑی طبقے کو کس طرح سے کہا کہ ایمپاور ڈس ایمپاور کی بات ہو رہی تھی لیکن چونکہ جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جمعوں میں انہتیس سیٹیں بی جے پی کو ملی لیکن ایک تین منتریوں کا کیمنٹ ملا تو کیا بھی بات ہے دیکھئے بی جے پی کا جو منشور پروگرام پالیسی تھی اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹوٹلی پیر پنجال میں اس کو نکھار دیا ہے ریجیکٹ کر دیا ہے اب یہ باتیں کرنے ہی فضول ہے بی جے پی جو بی جے پی نے جو جو کیا وہ ان کو ان کو مہنگا پڑا ہے اور بی جے پی نے شاید یہ غلط نبض پہ ہاتھ رکا تھا جہاں تک گجر اور پہاڑی کا تعلق ہے یہ ایک سماج ہے اور یہ کبھی بٹے گا نہیں میں پہلے بھی یہ کہتا رہا ہوں کوئی سمجھتے ہیں کہ چیلنجز آپ کے لئے ہوں گے میں حکومت کریں چیلنجز ہیں یا سٹیٹ کی ریوائیویل کی بات ہے یا دوسرے مسائل ہیں چیلنجز ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ کہتے ہیں گم سے خوکر ہوئے انسان تو مٹ جاتا ہے گم مشکلیں اتنی پڑی مجھ پہ کیا سا ہوگا آخری سوال آپ کا اقدام کیا ہوگا اب جب آپ منتری پہ آ چکے ہیں ہم لوگوں کا جو جنہوں نے مینڈیٹ دیا ہے ان کے اعتماد کو بھال کرنے کی کوشش کریں گے اور ان کے ان کی ان کی ان کے جو مسائل ہیں ان کو ان کو ان کو ان کو سننے کی کوشش کریں گے اور ان کو ممبر اسمبلی بانہال سجاد شاہین انچو حکومت بننے سوالے خوشی ہند ازار کران ونمجز پیچھ میں دہو ویڈیو پیٹھا اوس جمعو کشیر مز افسر شہی سیت عام لوگ مشکل انمز حنامیت تس سرکار بن پاتین لوگن ہی مشکل دور کرنے سوالے سنجید قدم تلنے بڑی خوشاہین بات ہے اور مبارک کی بات ہے جمعو کشمی کے بعد الیکشن ہوئے ہیں اور آج لوگوں کی اپنی چنی ہوئی حکومت بن گئی اور ہمیں امید ہے کہ آنے والے وقت میں آہ لوگوں کے ساتھ جو ہم نے فیصلے جو ہم نے وعدے کیے ہیں اپنے منفیسٹوں کے اندر ان کو implement کرنے کا کام شروع ہو جائے گا اور پھر باقی جو لوگوں کی ویل فیر جو لوگوں کی باقی آہ جو مسائل ہیں مسئلے ہیں جو لوگوں کی سوشل پولٹیکل ایسپریشنز ایک نومک ایسپریشنز ہیں ان پہ کام ہوگا اور انشاءاللہ بہت ریلیف ملے گا لوگوں کو تناظرین اچید بودکوشر کبرنابا ان دیو اجازت خدای سوال